السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لگتا تو یوں ہے کہ اس دیش میں کمی نہیں ان لوگوں کی جن کی بدھیاں برشت ہو گئی ہیں یا عمر کی وجہ سے یا غلط سنگٹوں کی وجہ سے بارال جو وجہ بھی ہو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انکر آریا اور راہو لاریا اور پشپندرہ جیسے اور بہت سارے بیجز ایک درخ سے نکلتے ہیں اور ان کو سننے والے بھی بہت ہیں اب معلوم یہ ہوتا ہے ان کی باتیں چل کے کہ ان میں سے کچھ لوگ پندت بھی بن گئے ہیں اب پندتوں کا یہ حال ہے تو بھکتوں کا کیا حال ہوگا بات کرتے ہیں قرآن کریم کی آیاء مبارکہ کی اور وہی حرکتیں جو وہ بھی کرتے ہیں اور یہ پندت صاحب بھی کر رہے ہیں کہ کہیں سے کچھ بھی اٹھا لیا اور لوگوں کو بےوقوف بنا لیا نہ بات سمجھ میں آتی ہے نہ سمجھانی آتی ہے تو خیر بہرحال یہ اٹھاتے ہیں سورة الحجر کی آیاء نمبر چودہ اور کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں اور یہ بہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تو اب فرماتے ہیں صاحب کہ اب آسمان میں دروازہ ہے کہاں سے مل گیا اللہ کو اور اس کے بعد چڑھنے کے لیے سیڑھی اور پتہ نہیں الٹی سیدھی باتیں یا تو عمر کی وجہ سے سٹھیا گئے ہیں یا علم کی کمی ہے ان کے پاس نہ منطق ہے نہ لوجک ہے پڑھی نہیں ہوگی کیا کہہ سکتے ہیں یہ وہی بات ہے کہ آگے پیچھے پڑھتے نہیں ہیں اور اس کے بعد چیزیں اٹھا کے لوگ کہتے ہیں جی واہ 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 پنڈ جی آپ نے تو کمال کر دیا ہاں بے وقوفی میں ضرور کمال کیا ہے ذرا پیچھے چلتے ہیں آیات سے تھوڑے سے پہلے سے آیات اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَرَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْءٍ لَوَلِينَ ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی رسول برابر بھیجے وَمَا يَأْتِيهِم مِنْ رَسُولِنِ لِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مزاق راتے كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ گناہگاروں کا مجرموں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاوَّلِينَ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقینا جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا طریقہ بھی یہی تھا تو اب آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہوگی کہ پہلی امتوں میں جو رسول گزرے ہیں ان کے ناماننے والے بھی اسی قسم کی حرکتیں کرتے تھے جیسے یہ انکر آریا راہو لاریا پوشپندرہ یہ پندد پال آریا صاحب اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں اچھا اب اگلی آیت پہ آجائے اب یہ ساری بات میرے رب نے بیان فرما دی اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ ان کا تو عالم یہ ہے ان کی بے یقینی کا عالم یہ ہے کہ ولو فتحنا اگر اور اگر حضرت آپ نے منطق بھی پڑھی ہے کبھی زندگی میں لوجک ووجک دیکھئے اف دین انیلیسس پڑھیں ہیں کبھی آپ کو ولو کا بھی مطلب نہیں معلوم کہ اگر کب استعمال ہوتا ہے لنگویسٹک میں آپ مجھے بچائیں مثال سے سمجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اول بات تو یہ ہے آپ سیڑھیوں کے چکر میں پڑھ گئے کیونکہ جتنی پنجابی میں ہم کہتے ہیں اس کو اردو میں ہم ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں بندے کی جتنی عقل ہوتی ہے اتنا ہی سوچتا ہے ولو فتحنا لیہم بابا من السما اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں اب حضرت کو یہ نہیں معلوم تو حضرت آپ اگر قرآن گریم پڑھے نہ تو اللہ تعالی نے کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے گا کہ آسمان میں دروازے بھی ہیں اچھا مسئلہ کیا ہے کہ ان کی جتنی عقل میں بات آتی ہے یہ سمجھتے ہیں اتنا ہی شاید علم ہے ارے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا أُوتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَا تھوڑا سا علم دیا ہے ذرا اچھلو نہیں تمہارے پاس علم ہی تھوڑا سا ہے اچھا پھر اس کے بعد قرآن میں اللہ کہتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ کیا وہی نہیں جانے کا جس نے بنایا ہے اچھا جس نے بنایا ہے وہ تو جانتا ہے ان کو پرابلم ہے کہ وہ اس کو کہاں سے مل گیا ارے اس نے تو بنایا ہے مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ مثال کا لفظ میں دو تین دفعہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ریالیٹی نہ سمجھ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک گھر بناتا ہے اب آپ اس آدمی سے لڑنے پہنچ جائیں لیونگ روم کا ہے فیملی روم کا ہے تو بحث کرنے والا بےوقوف ہوگا وہی حال ان کا ہے وہ خالق ہے مالک ہے اس نے تخلیق کیا ہے کہاں اس نے کیا بنایا اچھا پھر ان کی جہالت دیکھیں کہتے ہیں آسمان تو ہے ہی نہیں آسمان تو خالی ہے اب جس کی اقل ہی اتنی ہو وہ کہے کہ آسمان تو ہے ہی نہیں آسمان تو خالی فضاء ہے تو وہ پھر آگے اس کے علم کا عالم یہ ہے تو یہی کہے گا وہ آگے سے اس کو یہی نہیں پتا کہ آسمان کیا ہے اور خلا کیا ہے اور زمین کیا ہے اور کائنات کیا ہے اور دوائر کیا ہے اوربٹس کیا ہے روٹیشن کیا ہوتی ہے ریولوشن کیا ہوتی ہے اس کو یہ ہی نہیں معلوم تو اس سے اب آگے ہم کیا بات کریں تو اللہ کہتا ہے ان کی آسانی کے لیے اگر آسمان میں دروازہ بھی کھول دیا جائے کہ بھئی تم تو اتنے کڑ مغزو چلو یہاں سے داخل ہو جاؤ چیڑی بھی لگا دی جائے ان کے لیے چلو بیچڑ جاؤ ان کو مواقع بھی دے دیے جائیں تو پھر بھی ان کا کیا حال ہوگا یہ اگر وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تو کیا کہیں گے اگلی آیت بھی نہیں پیش کی حضرت نے لَقَانُوا إِنَّا مَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُرُونَ تو کہیں گے تب بھی کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے جب اقلِ بند ہو تو نظر بندی ہوتی ہے نا پھر ایسے پندت پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہیں گے بلکہ ہم لوگوں پر تو جادو کر دیا گیا یعنی کچھ بھی دکھا دیں ان کو ان پر فرق نہیں پڑنے والا اچھا اللہ تعالی نے یہ بھی بڑا واضح کر دیا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَائِ بُرُوجَوَ وَزَيَّنَّا حَالِ النَّاظِرِينَ یا اور یقینا ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں برجز بنائے ہیں آسمان میں اور دیکھنے والوں کے لیے سے سجاب ہی دیا گیا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انسان جو ہے اس میں ڈیپٹ میں جایا علم ہی نہیں ہے نا ہمارا ہمیں تو معلوم ہی نہیں ان بروج کے بارے میں اوہ تھوڑے سے برجوں کے بارے میں کچھ پتا چل گیا اس کو نون یونیورس کہتے پھرتے ہیں سائنٹسٹ تو خیر بہرحال اب جن لوگوں کی عقل کا یہ عالم ہو جو عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں ان کے تو میں نے دو چار منٹ دیکھیں میں نے کہا نہ بعد میں ربط ہے نہ وزن ہے بس کہیں سے کوئی آیت اٹھا دی ہے سامنے ویورز بھی وہ جیسے جاہل ہیں نہ قرآن صحیح پڑ پا رہے ہیں سما کو پتہ نہیں کچھ اور پڑ رہے ہیں پھر آگے ترجمہ بھی کر رہے ہیں اپنی مرضی کا اس میں عجیب و غریب منطق ہے میں نے کہا آگے کیا دیکھوں حضرت کے تو یہی پتا چل گیا علم کتنا ہے یہ پندت ہیں پتہ نہیں ہے پندتوں کا یہ حال ہے تو آگے باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا ان سے کیا بات کریں تو پھر یہی ہوتا ہے جب ویڈیوز ہم جواب دیتے ہیں تو وہ نیچے آگے گالیاں دیتے ہیں کیونکہ علمی اتنا ہے پتہ ہی نہیں نا کہ کوئی جواب ہی نہیں بنتا یا وہ اس سے بھی کوئی گھٹیا بات کر دیں گے جو ان پندت صاحب نے کی ہے تو انسان پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ عقل ہے ان کے پاس یہ اوپر کمپارٹمنٹ خالی ہے اللہ تعالی ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ